اسلام علیکم ویورز ہم دے سٹارٹ کی آبات ہے چپٹر فیفٹین سپائن مینجمنٹ کا پریویس ویڈیو کے اندر ہم فلیکشن بائز کو ڈسکس کر رہے تھے انڈکیشنز، کانٹر انڈکیشنز اور پرنسپلز آب مینجمنٹ کو پریویس ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے مینجمنٹ آف ایکیور سیمٹمز ایکیور سیمٹمز یعنی کہ پیشنٹ ایک دو دن کی ہسٹری کے ساتھ آیا ہے اور اس کی کمپلین ہے کہ مجھے پین ہوتی ہے اور جب میں سیدھا لیٹا ہوں تو مجھ سے لیٹا نہیں جاتا اور نہ ہی مجھ سے سیدھا خرا ہوا جاتا ہے میں جب جھپتا ہوں تو تب مجھے پین نہیں ہوتی تو یہ اس کی ٹیپیکل برڈز ہوں گے وہ آپ کو بتائے گا اپنی کمپلین تو آپ نے فوراں سمجھ جانا ہے کہ اس کو فلیکشن بائز اپروچ یوز کرنی ہے اس کے اندر اور اس کو ایکسٹینشن ایکسرسائزز پر فارن نہیں کرنی کیونکہ اس کو ایکسٹینشن کے اندر بہت زیادہ پین ہو رہی ہے اب ہم نے انیچیل ہی کیا کرنا ہے فلیکشن اپروچ کو ہی یوز کرنا ہے فلیکشن ایکسرسائزز ہی ہم کروائیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ہم لے کے جائیں گے ایکسٹینشن ایکسرسائزز کی طرح تو مینجمنٹ آف ایکیور سمٹم تو ہم کس طرح ڈیل کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایجوگیٹ کرنا ہے پیشنٹ کو ہی پیشنٹ کو بتانا ہے کہ کون سے اس کی کمفرٹیبل پوزیچن ہے جس کے اندر پین نہیں ہوگی تو یہ موسٹ ایمپورٹن پوائنٹ آ جاتا ہے ہر مینجمنٹ کے سٹار میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ایجوگیٹ کس طرح کرنا ہے ہم نے پیشنٹ کو کس طرح اس کی موڈیفائی کرنا ہے اس کے ورک اور ہوم انوارمنٹ کو اور اس کو ہم نے ہوم ایکسرسائز پلان کیا دینا ہے تو یہ سب کچھ آ جاتا ہے ایجوگیٹ آف دی پیشنٹ اور ایک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر تو ریومٹائیڈ آرثریٹس کا پیشنٹ ہے کیونکہ ریومٹائیڈ آرثریٹس کے پیشنٹ کے اندر انسٹیبیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جوائنٹس کے اندر یہ کہہ انسٹیبیلیٹی ہو سکتی ہے یا پھر ہائپر مو بیلیٹی ہوتی ہے یہ کہہ تو ان پیشنٹس کے اندر ہم نے پیسیف سپورٹ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے پیسیف سپورٹ ہم کس طرح دے سکتے ہیں اس کو لمبر کورسیٹس یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبر کو اس طرح سپورٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور سروائیکل کولر یوز کر سکتے ہیں فور سروائیکل سپائن تو یہ آ جاتی ہے پیسیف سپورٹ سیرف اور سیرف فریومٹائیڈ آرثریٹس کے پیشنٹس کے لئے دین آ جاتا ہے فنکشنل پوزیشن آف کمفرٹ فنکشنل پوزیشن آف کمفرٹ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے پیشنٹ کو اسٹرکٹ کرنا ہے کہ اس نے سونے سے پہلے اپنے ہیپس اور نیز کو فلیکسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے بینٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس نے 5 to 15 منٹس انیچیلی پرفارم کر سکتا ہے سونے سے پہلے اس طرح کیا ہوگا کہ اس کی جو لمبر سپائن ہے وہ فلیکسٹ ہو جائے اور سروائیکل سپائن کے اوپر اس نے کیا کرنا ہے ایکزیل ایکسٹینشن کو پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آ جاتی ہے فرسٹ ایڈوکیٹ کرنا ہے فنکشن پسیشن آب کمپرٹ تھرڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹریکشن دینی ہے ٹھیک ہے ٹریکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹریکشن ہم دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم موبیلائزیشن کریں گے گلائیڈ ہم دیں گے one and two grade کے لیے گلائیڈز ہم grade one اور two کے اندر اس لیے دیں گے تاکہ اس کی pain relief ہو سکے ٹھیک ہے ہمیشہ جو grade one اور two ہوتا ہے یہ pain reliefing کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پیشن کو spinal stenosis ہے اور یہاں پھر اس کو spondylosis ہے ٹھیک ہے آگے چل کے ڈیٹیل میں ہم ان پیتھولوجیز کو ڈسکس کریں گے spondylosis کو بھی اگر پیشن کو spinal stenosis اور spondylosis ہے لیکن اس کو swelling نہیں ہے ٹھیک ہے swelling نہیں ہے اس کو spinal stenosis ہے اس کو spondylosis ہے اور اس کے ساتھ اس کو آ رہی ہے nerve root irritation کی symptoms اس کے اندر کیا دینی ہے ہم نے traction دینی ہے traction بہت زیادہ benefit ہوگی لیکن traction جو ہے وہ صرف اور صرف contra indicated اگر کیا ہوگی rheumatoid arthritis ڈیٹیل کے اندر traction اس لیے contra indicated ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ جوائنٹ سی سٹیبیلیٹی اور ہائپر مو بیلیٹی ہوتی ہے نیکسٹ ہم دسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے لیکرل شیفٹ کو کریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے extension کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اب ہم flexion bias کے اندر کس طرح lateral shift correction کریں گے لیکرل shift correction تو میں نے ایک ڈیائیگرام ڈرہا کرنے کی کوشش کیا تاکہ آپ کی better understanding develop ہو سکے اب آپ نے اس کو comparison کرنا ہے extension bias سے extension bias کے اندر physiotherapist patient کو lateral shift correct کرواتا ہے لیکن اس کے اندر جو patient ہے وہ خود سے lateral shift correct کرے گا flexion bias کے اندر اب اس میں کیا ہے one leg جس side کو lateral shift ہے اس کی leg ہے نا اس side کی اس کو extended رہنے دینا جس side کو lateral shift ہے اس side کو جو leg ہے اس کو ہم نے extended position میں رہنے دینا ہے اور opposite side واری leg کو 90 degree flex کر لینا ہے اور place کر لینا ہے ایک field chair پہ پیشنٹ کیا کرے گا کہ اپنی spine کو flex کرے گا اور ساتھی ساتھ اپنے جو hands اس کو گریسپ کیا ہوگا پھوٹ پہ پہ کرے گا منسکوائیڈ impingement کی ٹھیک ہے منسکوائیڈ impingement کو correct کرنے کے لیے traction ہم use کریں گے اور contra lateral ٹھیک ہے traction کے ساتھ ساتھ contra lateral side bending and rotation تو اس کی help سے ہم correct کر سکیں گے منسکوائیڈ impingement کو دین آ جاتی ہے کہ اگر تو acute symptoms stabilized ہو جائیں گی تو تب ہم کیا management کریں گے ہم اس کے اندر hypomobile joints ہوں گے na hypomobile joints کو hypomobile joints کی ہم stretching کروائیں گے ٹھیک ہے لیکن precaution آ جاتی ہے اس کے اندر کہ rheumatide arthritis کے اندر ہم نے stretching کو نہیں perform کرنا اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے ہم strengthening exercises کے اوپر فوکس کریں گے کریں گے لیکن strengthening exercises flexibility exercises اور stabilization exercises کے اوپر ہم فوکس کریں گے یہ بیسیکلی management تھی کہ کس طرح ہم flexion بھائیس کے اندر acute symptoms کو stabilize کر سکتے ہیں اور جب acute symptoms stabilize ہو جائیں گے تو اس کو ہم کس طرح manage کریں گے کس exercises کو progress کریں گے اگر ان کے اندر آپ کو کوئی بھی confusion بھائیس اللہ حافظ گر کریں گے 쁘 گر .... ہم getting